اللہ کا شکر ادا کرو اگر عشر تمہیں علیخی بلایت اتا فرمائی شیطان کروڑ مولویوں کے ذریعے کوشش کر لیں کامیاب نہیں ہو شکتا اس لیے کہ بلایت امیر المومنین دعا فاطمہ کا نام بلایت علی اجادہ فاطمیہ شہرہ عام نہیں دل نجس میں سمائی کبھی نہ حب علی کہ یہ بہت ہی نفاست پسند ہوتی ہے نہ خبیص ذہنوں میں آتی ہے نہ خبیص شجروں میں آتی ہے طہارت شرط اول ہے بلایت علی کے لیے اس کی پہلی مبلغہ کا نام ہے فاطمہ تظہرہ لوگ کہتے ہیں خجورے مانگنے گئی تھی مسرک سے لے کے مغرب تک کائنات کے ہر اس بندے سے مل جو شیعہ ہوا ہے اس سے پوچھ تجھے کس بات نے شیعہ کیا وہ کہے گا زہرہ کے حق مانگنے میں پتہ چلا خجورے مانگنے نہیں گئی تھی تجھے علی و علی اللہ پڑھانے کے لیے گئی زیادہ طویل مسائب نہیں کبلہ وقابہ تشریف فرمائے ان کی نالہن سے دعا حاصل کرنے کے لیے خیرات لینے کے لیے بادشاہ سے دو فکریں پڑھ کے بالکل اجازت لے رہا ہوں علی پور چٹھے کے علاقے کا ایک بندہ حضور علی و علی اللہ پڑھا اس سے دنیا نے پوچھا کہ تو شیعہ کیوں گوا اس نے کہا غریب اور مزدور آدمی تمہیں پھیری لگاتا تھا مٹھائی بینچتا تھا تاس لے جنا گلیوں میں پھیری جتھے راش ویکھنا ہوتے کھلو وہ کہتے ہیں مجلس کا راش دیکھ کے میں باہر کھڑا ہو گیا جب تقدیر بدلنے لگے جب بندہ ہور کی فوج میں آنے لگے کہتے ہیں سامنے کھڑے ہوئے بچے نے مٹھائی مانگی میں نے اسے دو رپے کی مٹھائی دی بچہ جیبوں میں ڈھونڈنے لگا کہ پیسے کہاں ہیں کہتے ہیں اتنی دیر میں میری آواز سپیکر کی طرف گئی زاکر نے پڑھا زہرہ خالی واپس آگا بڑی جلدی میں فکرہ جوڑ محمد کی بیٹی خالی واپس آگی کہتے ہیں مجھے تانبتان میں آگ لگ گئی کہ زاکر جھوٹ بھوٹ وہ رسول کا شہابی وہ رسول کی بیٹی کیسے خالی آسکتی کہتے ہیں میں نے مٹھائی اٹھائی اور گھر چل پڑھا پورا رستہ میں جو میرے دل میں آیا کہتا گیا کہ کتنے جھوٹے ہیں کہتے ہیں گھر میں میں نے قدم رکھا سامنے روٹی ہے اسے روٹی اٹھا گئے کہتے ہیں میں نے پہلا لکمہ موہ میں رکھنے لگو پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا کہیں گئی نہ ہو اللہ مانی مجلس دیمینس قبول جناب زہرہ کے مسائب میں جو تم ہائے کرتے ہو یہ بی بی فاطمہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر لکھا جاتا ہے کائنات میں کبھی چپ کر کے نہ بیٹھنا جب کوئی بھی حشین کی ماں کا ذکر کرے بھرے مجمع میں ایک ایک کے چہرے کو دیکھتی رہی ہے کوئی تو ہوگا جو اس کی حمایت میں بول پڑے یہ سوچ کے ہائے کی کر زہرہ اگر میں دربار میں ہوتا ہوں مجھے قتل کیوں نہ کر دیتے ہیں میں مجمع میں کھڑا ہوگے کہتا ہے لوگو حیاء کرو زہرہ سچی کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہیں گئی نہ ہوں جھوٹ ہوتا تو یہ سپیکر پہ کیوں کہتا ہے کہتا ہے میں نے روٹی وہیں چھوڑی میں گھر آ گیا بڑا لمبا واقعہ مختصر کر رہا کہتا ہے میں گھر آ گیا گھر سے اٹھا مسجد میں پہنچ گیا روٹی چھوڑ کے کانہ چھوڑ کے مسجد میں آ گیا کہتا ہے مسجد میں اکیلا مولوی قرآن پڑھ رہا میں نے کہا مولوی میری بات سن کے جائے کہتا ہے جلد جلدی میں نے وضو کیا مولوی کے سامنے آکے بیٹھ گئے اس نے دو لفظ کہے وہ دو لفظ توجہ سے سن ذہن میں رہے انپر بندہ ہے مزدور بندہ ہے رسول کی بیٹی کا سن کے ترپا ہوا شیعوں کی مخالفت بھی کرتا ہے لیکن رسول کی بیٹی کا حیاء بھی کرتا بات اس کے کانوں تک آج تک پہنچی نہیں تھی پہلی دفعہ پہنچی تو ترپ گیا سامنے آکے اس نے قرآن اٹھایا مولوی کے سر پر رکھ پہلے لفظ کہتا ہے مولوی صاحب میں پڑھا لکھا کوئی نہیں مولوی صاحب میں نے آج بڑی عجیب بات سنی میرا دیل بڑا پریشان لمبی بات نہ سنانا مجھے آتی نہیں پڑھا لکھا میں ہوں نہیں یا کہنا ہاں یا کہنا نا لمبی بات میں بھی نہیں کرتا لمبا جواب تو بھی نہ دیں جو تعدہ علم جوہے مولوی صاحب قرآن رکھا میں نے سر پہ ہاں کہہ دیں یا نا کہہ دیں سوال کین کہ میں نے دو کرنے اس کا پہلا سوال کیا حضور کے بعد حضور کی پیاری بیٹی بی بی پاک فاطمہ زہر دربار میں حق مانگنے گئی تھی وہ کہتا ہے مولوی نے جلدی جلدی قرآن سر سے اتارا سامنے رکھے کہتا ہے تجھے کسی شیعہ نے کہا ہوگا کہتا ہے میں بڑا دکھ ہی تھا میرے آنسوں نکلیں میں نے کہا مولوی میں نے شیعہ کی بیٹی کا نہیں پوچھا محمد کی بیٹی کب ہو اللہ تیری حائل قبول کرے حسین کی ماں تیرے ماتم سے نازل مقصد مشہ میں تو تک بات پہنچ جائے رسول کی بیٹی کا مقدمہ پہنچ جائے اس نے کہا تجھے کسی شیعہ نے کہا ہوگا اس نے کہا میں شیعوں کی بیٹی کا تو نہیں پوچھ رہا میں تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا پوچھ رہا ہوں کہتا ہے میں نے پھر قرآن اٹھا کے مولوی کے سار پہ رکھا مولوی کہتا ہے گئی تھی کہتا ہے اس نے کہا گئی تھی میرے سینے میں آگ لگ گئی میں نے دل میں دعا مانگی اللہ کا قرآن اللہ کرے اگلی بات ٹھیک نہ ہو کہتا ہے میں نے پوچھا آخری سوال خالی واپس آئی ہے حق لے کر گئی مولوی کہتا ہے حق بندہ نہیں تھا کہتا ہے لمبا جواب نہ دے میں نے تجھے کہا یا ہاں کہے یا ناں کہے مولوی نے کہا خالی واپس آگئی روکی کہتا ہے اللہ کا قرآن کے بارے آج کے بعد میں شیعہ ہوں مولوی کہتا ہے تو کافر ہو گیا ہے کہتا ہے کافر بھی میں ہو گیا ہوں میرے دروازے پہ دشمن کی بیٹی آ جائے میں قتل معاف کر دوں گا یہ کیسے مسلمان تھے محمد مصطفح کی بیٹی چار گھندے تک کہ چہری میں کھڑی رہی ایک ایک چہرہ دیکھتی رہی آواز دیتی رہی حیاء کرو میں محمد مصطفح کی بیٹی